خواتین و عزرات مہراج آپ آئیے مہراج آپ آئیے یہ آج کی نشست اس اعتبار سے تھی کہ لفظ کے ساتھ ساتھ اس فن کی حرمت دیکھئے جو نسل در نسل منتقل ہو رہا تھا اور جیسے خاجہ شاید حسین صاحب نے کہا کہ اس کی پذیرائی کے لیے آپ کی آنکھیں درستی تھی اور خواب پشمان تھے کہ کہاں دیکھیں بہرحال جیسے خود مہراج نے کہا ساری زندگیاں اور ساری صدیان مل کے ایک مہراج غلام حسین کا تھک بناتی ہے اور یہ ہمارے درمیان رہیں گے اور یوں ہی سکھائیں گے اور ان کی یہ پیڑیاں درپوریاں سارے ہمارے درمیان موجود رہیں گے ہمارے بہت سے دوست پھول لے کر آئے ہیں آج دینے کے لیے آئیے نظرانے پھولوں کے پیش کیجئے بہت سے دوست پھول دینے کے لیے آئیں پھول 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 ہے آئیے سب پھول آپ کو یہ سب لوگ کھڑے ہو کر مہاراج کے لیے سب لوگ کھڑے ہو کر مہاراج کے لیے عقیدت پیش کریں خاندین و حضرات یہ سفر نہ ختم ہونے والا ہے آج ایک موڑ پر چھوڑتے ہیں اور اگلے موڑ پر نیا پروگرام پچیس کو ہم ملیں گے پرانی روایتی انداز میں کچھ نئے لوگوں سے ہیر سنیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت اور بہت آپ سب کی طرف سے شکریہ ان تمام فنکاروں کا جو صرف اس کہنے پر آئے کہ مہاراج کے ساتھ ایک شام کر رہے ہیں اور عقیدت کی منتحہ یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ بھی ناہیت کو یاد کرانا نہیں پڑا مجھے نگت کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ کس تاریخ کو پروگرام ہے فسی کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ تم آو گے کہ نہیں اور جہارہ جو کینیڈا سے آئی بھی تھی اس نے کہا کہ ٹکٹ بدلوائے جا سکتا ہے اور مہاراج کے حضور حاضری اتنی ضروری ہے جتنی ایمان کے لیے روشنی ہے خواتین و حضرات ہمیں سے بہت استاد ہیں ہمیں سے بہت سے فنکار ہیں مگر استاد فتی علی خان لاہور سے چل کر اس شام کی خوشبو سن کر یہاں آئے یہ ایک بڑا ہی دوسری ہے خدا کرے ہمارا یہ قبیلہ یوں ہی جگمگاتا اور ہماری محبتیں یوں ہی تارو تازہ رہیں خدا حافظ کل چک پہنے کل چ penting موسیقی